حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ ہم دن کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ کچھ لوگ آئے ننگے بگن ننگے پاؤں تلوارے لٹکائے ہوئے وہ اکثر بلکہ سب کے سب مزر قبیلے سے تھے ان کی تنگ حالی اور بھوک دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر یعنی مغموم ہو گیا آپ اندر کھر گئے مگر کچھ نہ ملا تو پھر باہر تشریف لے آئے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کو ازان دینے کا حکم دیا انہوں نے ازان و اقامت کہی آپ نے جماعت کروائی پھر آپ نے خود بائشات فرمایا یہاں سے لے کر رقیبہ یہاں تک یعنی اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے توڑنے سے بھی ڈرو یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے وَتَّقُ اللَّهَ یہاں سے لے کر لِغَدْ یہاں تک یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل اگلی زندگی کے لیے کیا آگے بھیجا ہے آدمی اپنے دینار سے صدقہ کرے اپنے درم سے صدقہ کرے اپنے کپڑے سے صدقہ کرے گندم کا ساع دے خجور کا ساع دے حتیٰ کہ آپ نے فرمایا چاہے خجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کرے انصار میں سے ایک آدمی اتنی بھارت تھیلی اٹھا کر لائیا کہ اس کی ہتھیلی اس سے آجز ہو رہی تھی بلکہ آجز ہو ہی گئی تھی پھر تو لوگوں کا تانتہ بن گیا حتیٰ کہ میں نے دو ڈھیر دیکھے ایک غلے کا اور ایک کپڑوں کا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور یوں خوشی سے دمکنے لگا گویا کہ اس پر سونا چڑھا دیا گیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اسے اپنا ثواب بھی ملے گا اور جتنے لوگ اسے دیکھ کر وہ کام کریں گے ان کے عجر میں سے بھی اسے حصہ ملے گا بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کوئی کمی ہو اسی طرح جو شخص اسلام میں برا کام جاری کر دے اس پر اس کا اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کا بھی جو اسے دیکھ کر وہ کام کریں گے لیکن اس سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی سننے نسائی حدیث نمبر دو ہزار پانسو پچپن حضرت حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا صدقہ کرو اس لئے کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی صدقہ لے کر چلے گا کہ کسی کو دے مگر جسے وہ صدقہ دیا جائے گا وہ کہے گا اگر تو کل لے آتا تو میں قبول کر لیتا آج نہیں سننے نسائی حدیث نمبر دو ہزار پانسو چپپن